موسیقی یہ اخبار کا ایک کلپ ہے جس کو سب لوگ بھیج کر پریشان ہو رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ویکسین لگوالی ہے یہ ایک سائنٹسٹ ہیں اور ان کا تعلق ہے فرانس سے اور یہ جو سائنٹسٹ ہیں یہ نوبل انام یافتہ ہیں اب نوبل انام اگر کسی کو ملا ہو وہ بڑا تکڑا سائنٹسٹ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے بسکلی یہ وائرولوجیسٹ ہیں وائرولوجی کے پروفیسر ہیں اور اٹھاسی سال ان کی عمر ہے اور ان کا نام ہے لوک مانٹیگنیر لوک مانٹیگنیر جو ہیں وہ ان کی طرف سے ایک دعویٰ ایک اردو اخبار میں چھپا ہے اور کچھ انگریزی اخبارات میں بھی چھپا ہے اور ان کے انٹریو کے بعد بہت چرچے ہو رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے پوری دنیا میں وہ سارے لوگ مر جائیں گے دو سال کے اندر اندر پہلے آپ کو خبر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کی انٹینسٹی کیا اور لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں خبر میں لکھا ہے تمام کرونا ویکسین لینے والے افراد دو سال کے اندر مر جائیں گے دنیا کے مشہور وائرولوجسٹ اور نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ کا دعویٰ فرانس سے یہ پچھس مئی کو خبر شائع ہوئی کہ تمام کرونا ویکسین لگوانے والے افراد دو سال کے اندر مر جائیں گے نوبل انعام یافتہ لک منٹیگنیر نے تصدیق کی ہے کہ ان لوگوں کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے جن لوگوں نے ویکسین کو کسی بھی شکل میں لگوا لیا ہے اور ان کی زندگی محض دو سال ہے چونکہ دینے والے انٹریو میں دنیا کے مشہور وائرولوجسٹ نے واضح طور پر کہا کہ کوئی امید نہیں ہے اور نہ ہی ان افراد کا کوئی ممکنہ علاج ہے جو پہلے ہی ویکسین لگوا چکے ہیں ہمیں لاشوں کے آخری انتظام کے لیے تیار رہنا چاہئے اس ویکسین کے اجزاء کی تحقیق کرنے کے بعد سائنسی مہارین نے دعوی کی حمایت کی ہے یعنی کچھ اور سائنسی مہارین بھی اخبار لکھ رہا ہے کہ ان دعوی کی حمایت کر رہے ہیں اور کہا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لی ہے وہ اب سب انٹی باڈیز پر منحصر رہیں گے اور اس کے اضافے سے ایک دن مر جائیں گے مزید کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایک سائنسی غلطی کے ساتھ ایک طبی خرابی بھی ہے یہ ایک ناقابل قبول غلطی ہے منٹیگنیر نے گزشتہ روز رائر فانڈیشن امریکہ کے ذریعے شائع کردہ ایک انٹریو میں کہا کہ تاریخ کی کتابیں آنے والے وقت میں یہ ظاہر کریں گی کیونکہ یہ ویکسینیشن ہے جو مختلف حالتوں کو پیدا کر رہی ہے نہیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اخبار کو ترجمہ بھی نہیں کرنا ہے کہ جو ویکسین ہے جب وہ لگتی ہے تو وہ جو وائرس ہے جو موجود ہے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے یعنی یہ ویکسین وائرس کی شکل کو تبدیل کرنے کا موجب بن رہا ہے نئے ویرینٹ جو بن رہے ہیں وائرس کے وہ اس ویکسین کی وجہ سے بن رہے ہیں مختلف حالتوں کو پیدا کر رہی ہے منٹیگنیر نے مزید کہا کہ بہت ساری وبائی امراض کے ماہرین اس کو جانتے ہیں مگر وہ اس مسئلے کے بارے میں خاموش ہیں بعض ذرائع منٹیگنیر کی بات کی تصدیق نہیں کر رہے اور وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں بس یہ اتنا سائنڈ میں لکھا لوگ پریشان ہو گئے اور لاکھوں لوگ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے بلکہ دنیا میں جو کروڑوں لوگوں نے لگوائی ہے وہ اس خبر کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں میں نے اس پر ریسرچ کی ہے کچھ چیزیں آپ کے سامنے لگتا ہوں کہ ایکچلی یہ بندہ کون ہے پہلے اس بندے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کریڈبلیٹی کیا ہے یہ اٹھاسی سال اس کی اس وقت عمر ہے اور یہ پیدا ہوا تھا انیس سو بتیس میں اور فرانسیسی شہری ہے وہاں کا رہنے والا ہے اس کو نوبل انام کے علاوہ تین انام بڑے ملے ہیں اس کی زندگی میں ایک انیس سو چھاسی میں اس کو لویس ٹینٹنٹ پرائز فور میڈیسن یہ اس کو ایک ملا تھا انیس سو اٹھاسی میں جاپان پرائز اس کو ملا تھا دوزار آٹھ میں نوبل پرائز اور یہ جو ملا تھا فیزیولوجی اور میڈیسن اس کے اندر جو ہے وہ ایک نوبل پرائز ملا تھا یہ تین بڑے انامات ان کو دنیا سے ملے ہیں ان کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہ آئی وی جو وائرس ہے اس کو دریافت کیا تھا اور یہ ان کے خاتے میں ہے یہ کارنامہ بہت سارے معاملات میں یہ کنٹروورشل بھی رہے ہیں دنیا کی دو بڑی یونیورسٹیز میں یہ پڑھاتے رہے ہیں وہاں پروفیسر ہیں وائرالوجی کے ایک پاسچڑ انسٹیٹیوٹ اور دوسرا جو ہے شنگھائی ٹیاو ٹانگ یونیورسٹی شنگھائی ٹیاو ٹانگ یونیورسٹی جو ہے یہ ادھر ہے چائنا کی تو یہ وہاں بھی پڑھاتے رہے ہیں یہ پہلے بھی ایک کنٹروورشل میں رہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ لیبارٹری کے اندر بنا ہے اور یہ وہان کے اندر چائنا نے اس کو بنایا ہے اور یہ وہاں سے لیک ہوا ہے اس معاملے کو بھی انہوں نے بہت زیادہ اچھا لا تھا اور یہ پھر بعد میں پولیٹیکل معاملہ بن گیا تھا یہ آج بھی کرونا وائرس کو چائنا وائرس کہہ کے بلاتے ہیں جیسے ڈانلڈ ٹرمپ کرتا تھا بلکل اسی طرح یہ کرتے ہیں اٹھاسی سال ان کی عمر ہے اور اب انہوں نے ایک نیا معاملہ چھیڑ دیا ہے کہ جو بندہ کرونا وائرس کی ویکسین لگوائے گا وہ اگلے دو سال کے اندر مر جائے گا تو کچھ سوالات پہلے اٹھا دیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی بات کریں کہ پھر ویکسین کی آپ کو حقیقت میں بتاتا ہوں نمبر ایک اگر تو بندہ مرنا ہے دو سال کے اندر اندر مرنا ہے تو کچھ لوگوں کو تو مر جانا چاہیے جن کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ویکسین لگوائے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ان ویکسین کے ٹیسٹ ہوئے تھے اور وہ لگ بگ سوا سوا سال ہو گیا ان کو ویکسین لگوائے ہوئے وہ گزشتہ سال کسی نے مارچ میں لگوائی تھی کسی نے اپریل میں لگوائی تھی تو ان کو بہت ٹائم ہو گیا ہے ان میں سے لوگ اب مرنا شروع ہو جانے چاہیے اگر ان کے ٹائم فریم کے اوپر ہم جائیں تو کہ دو سال کے اندر اگر سب نے مرنا ہے تو لازمان یہ کام چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد شروع ہو جانا چاہیے لیکن ابھی تک وہ لوگ مرے نہیں ہیں جن کے اوپر ویکسین کا تجربہ کیا گیا تھا تو ایک تو یہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے اس سارے معاملے کا دوسرا جب میں نے ڈیٹیل میں جا کر پڑا تو ترجمہ کرنے میں سارا مسئلہ ہوا ہے انہوں نے کہیں دو سال کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے اپنے انٹریو میں کہیں نہیں کہا کہ یہ ویکسین جو ہے وہ وندے مار دے گی اور پھر یہ خود ایک کنٹروورشل آدمی ہے جو بات انہوں نے کی اس کی کوئی تصدیق بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سن دوزار سترہ میں ایک سو چھے بڑے سائنس دان جو ہیں دنیا کے جو میڈیسن پہ کام کرتے ہیں وائرسز پہ کام کرتے ہیں انہوں نے ایک اوپن لیٹر لکھا تھا اسی پروفیسر لک منٹیگنیر کو اور یہ لیٹر دوزار سترہ میں اوپن لیٹر تھا ایک سو چھے بڑے سائنس دان جن کا تعلق دنیا کے مختلف ملکوں سے تھا انڈیا سے بھی تھے چائنہ سے بھی تھے یورپ اور امریکہ سے بھی تھے دنیا بھر کے ایریا سے سائنٹسٹ ایک مشترکہ لیٹر لکھتے ہیں ان کو اور اس میں جو جملہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو سب سے کام کا جملہ ہے we academics of medicine cannot accept that one of our peers is using his Nobel Prize status to spread dangerous health messages outside of his field of knowledge وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے جو medicine دے وابستہ شخصیات ہیں ہم اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے اور اس کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہمارے بیج میں سے ایک ایسا شخص جو اپنے Nobel Prize کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی اپنی شورت کا یا status کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی خطرناک پیغامات کو پھیلا رہا ہے جو اس کے علم سے باہر ہیں یعنی جن چیزوں کے بارے میں وہ نہیں جانتا ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ بندہ اور اس بات کو خطرناک انداز میں پھیلا رہا ہے اور اس کی بات اس لیے مانی جاتی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ Nobel Prize winner کہ اس آدمی نے کیونکہ Nobel Prize جیتا تھا اور یہ پروفیسر ہے سائنٹسٹ ہے لہٰذا اس کی بات میں صداقت ہے حالانکہ اس کی اپنی فیلڈ کچھ اور ہے یہ باقی چیزوں کے بارے میں بلا وجہ بات کرتا ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے اور یہ زیابتی ہے یہ دنیا میں افوائیں پھیلانے کا ایک بازار گرم کر رہا ہے اس کے اوپر یہ تفصیلی لیٹر ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے جو دنیا کے ایک سو چھے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے یہ لیٹر اس بندے کے بارے میں لک منٹیگنیر کے بارے میں لکھا تھا اب دیکھئے اس شخص نے کہا کیا ہے یہاں بہت ساری خبریں میں بہت موجود ہیں اس میں انڈیا ٹوڈے نے لکھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوبل انام یافتہ جو لک منٹیگنیر ہے اس نے یہ بات ہی نہیں کی کہ کووڈ ویکسین جو ہے وہ لگوانے والے لوگ دو سال کے اندر مر جائیں گے اگر آپ وہ پورا کا پورا انٹریو نکالیں جو امریکن جریدے کے اندر چھپا ہے تو اس کی تفصیلات میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کہیں پہ دو سال کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ یہ بندے دو سال کے اندر مر جائیں گے انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ یہ ویکسین لگوانے کی وجہ سے مر جائیں گے ہاں انہوں نے کچھ نکتے اٹھائے ہیں وہ نکتے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور ان میں کچھ بڑے ویلڈ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ویکسین اس وقت انسانوں کو لگائی جا رہی ہے وہ ان کے اندر انٹی باڈیز بناتی ہے جو آپ اپنے اندر انجیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے اندر انٹی باڈیز بناتی ہے یعنی ایک ایسی چیز کو مصنوعی طریقے سے بناتی ہے جو نارمل حالات میں آپ کا جسم خود ہی بناتا ہے ایک صحت مند آدمی کو ویکسین کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ خود ہی بن جاتے ہیں انٹی باڈیز وائرس آتا ہے انٹی باڈیز خود ہی بنتے ہیں اس کو کابو کر لیتے ہیں لیکن اگر ویکسین لگی ہوئی ہے تو وہ انٹی باڈیز پہلے سے موجود ہیں وہ پھر اس کو کابو کر لیتے ہیں پورا ایک سسٹم اس کے جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس انٹی باڈیز کے کابو کب تک آئے گا ایک وقت آئے گا جب یہ وائرس اپنی شکل بدلے گا اس انٹی باڈیز سے لڑنے کی کوشش کرے گا مثال کے دور پہ ایک شخص کو پہلے سر میں درد ہوتا ہے اور وہ ایک چھوٹی سی گولی لے کے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن لگاتار درد رہتا ہے وہ روزانہ گولی کھاتا ہے تو ایک وقت آئے گا اس کو زیادہ ڈوز چاہیے ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو وائرس موجود ہے وائرس اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے دنیا بھر میں جو ویکسینز بنائی گئی ہیں وہ جدید ہوتی چلی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ وائرسز بھی طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جدید ہوتے چلے جا رہے ہیں جیسے جیسے وائرس اپنی شکل بدلتے ہیں انسان ویکسینز کو بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتے جاتے ہیں اور ان کو بہتر کرتے جاتے ہیں ہر آنے والی ویکسین پہلے والی ویکسین سے بہتر ہوتی ہے نیا طریقہ علاج پہلے والے طریقہ علاج سے مختلف ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وائرس اور جراسیم بھی اپنی شکلیں بدلتے ہیں ان کو تبدیل کرتے ہیں کیونکہ ایک خاص قسم کی دوائی جب آپ دے رہے ہوتے ہیں لگاتار تو وائرس اس دوائی کے خلاف مدافعت پیدا کر لیتا ہے اور اپنی شکل کو بدل کے اس دوائی کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے یہ اس قسم کے خطرات ہیں جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کو جب آپ ویکسین لگاتے ہیں تو بڑی تیزی سے وہی انسان اس بات کی وجہ بن رہے ہیں کہ ان کے اندر موجود وائرس اپنی شکل بدل رہا ہے اور نئے ویرینٹ سامنے آ رہے ہیں اگر آپ ویکسین نہ لگائے تو جو پہلا ویرینٹ ہے کرونا وائرس کا آج تک دو سال کے بعد وہی ویرینٹ ہوتا لیکن کیونکہ آپ تیزی سے ویکسین لگا رہے ہیں اس لیے کرونا وائرس اپنا ویرینٹ تبدیل کرتا جا رہا ہے میوٹیٹ ہوتا جا رہا ہے میوٹیشن ہو رہی ہے اس کے اندر اس کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے وہ اپنی ساخت کو بدل رہا ہے اور اس ویکسین کے مقابلے میں اس دوائی کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے لیکن اللہ کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے جو انسان کے اندر مدافعت کا نظام ہے وہ اتنا جدید ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اگر انسان کی اپنی ایمینٹی ٹھیک ہے تو کوئی بھی وائرس ہو وہ جتنا مرضی تگڑا ہو وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی بدلے اگر انسان کا ایمیون سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ اس کو قابو کر سکتا ہے اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو ضرورت ہے کہ اپنے وائٹامنز کا خیال رکھیں وائٹامن ڈی ٹھیک ہونا چاہیے کیلشیم کی مقدار ٹھیک ہونی چاہیے آپ کا ایمیون سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہونا چاہیے اور بہت سارے نظام ہیں انسانی باڈی کے اندر میں نے ایک پروگرام کیا ہے ڈاکٹر آزمل صاحب کے ساتھ جی این این پہ اس کی دو قصتیں اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی یہ رمضان مبارک میں میں نے ریکارڈ کیا عید کے بعد غالباً وہ چلا ہے دو قصتیں ہیں اور عید کے دنوں میں یہ غالباً وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ زندگی نہیں ہو سکتا اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے تو بارد اس کو ضرور دیکھیں اگر کوئی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے اور اپنی ایٹنگ ہیبٹ کو اور اپنی ایمیون سسٹم کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا چاہتا ہے تو یہ ایک بہترین راستہ ہے اس کو دیکھئے آپ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے تو یہ ان کا ایک فیر ہے اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے دنیا کے سارے وائرس اپنی شکل بدلتے ہیں جب ویکسین دیتے ہیں تو تھوڑا سا اور بدلتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے یہ پارٹ اپ ڈا گیم ہے جو میڈیکل سائنس کی اور قدرت کی چل رہی ہے تو اس میں سے یہ کہنا کہ بندے مر جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے سائنٹس کیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میکسیمم لوگ ویکسین لگاتے جائیں کیونکہ جتنے لوگ ویکسین لگائیں گے ان کی موٹیلٹی ریٹ کم ہو جائے گا لوگوں کے مرنے کی شرح کم ہوتی چلی جائے گی لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک تھیسیز پیش کیا ہے اس کے انٹی تھیسیز بہت تگڑے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جن لوگوں نے ویکسین لگائی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو وہ سو سال جائیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ان کو ساری خوشیاں بھی دکھائے گا اور اگلے پل کی بھی خبر نہیں ہے ہمیں تو کہ یہ تو اللہ کی مرضی کے ساتھ زندگی اور موت ہے لیکن یہ کوئی ایسا زہر یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو موت کے موں کی طرف لے کے جا رہی ہے اہستہ اہستہ اگر دیکھئے ویکسین لگنے سے بندے مرنے ہیں تو پھر یہ رییکشن بہت جلدی شروع ہو جانا چاہیے دو سال کی قید کیوں لگا رہے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے تو سائنٹس جو ہے وہ اس کو رد کر رہے ہیں بہت سارے انٹی تھیسیز موجود ہیں اور بہت سارے سائنس دان کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل غلط پھیلائی ہوئی افوا ہے اور ان کو پہلے بھی کنڈیم کیا گیا تھا اب پھر کیا جا رہا ہے لوگ منٹیگنیر کو اور آئندہ کے لیے بھی ان کو اب کہا جائے گا دوبارہ سے کہ آپ محتاط رہے ہیں اور ان کا اپنا ریپٹل بھی آ جائے گا کیونکہ انہوں نے یہ بات کی ہی نہیں کہ دو سال میں بندے مر جائیں گے یہ تو ترجمہ کرتے کرتے لوگوں نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی